اکسن کے بعد بائیڈن ایک واحد آدمی ہے جتنا اتنا پرو پاکستان یا اتنا ویل ڈسپوز ٹوارڈز پاکستان ہے تو میں سمجھتا ہوں اگر بائیڈن جیتے گا اور یہ پروپوزر ریوائیف کرے گا اور ہمارے کو دھمکیاں دے کے بیسز مانگے گا جہن دوستو موڈی ڈیس میں آپ کا سوگت ہے آج پاک میڈیا جو بائیڈن کے بارے میں بات کرے ہیں آپ کو پتھا ہوگا کہ جو بائیڈن امریکہ کے راستہ پٹی بن چکے ہیں تو پاکستانی میڈیا اس کے بعد جو بائیڈن کی بہت زیادہ تاریف کر رہا ہے اور ہیلا لی کہہ رہا ہے کہ جو بائیڈن بہت زیادہ پرو پاکستان ہے جو برا جھوٹا ہے اور اس کا سبود میں نے ویڈیو میں ڈال دیا ہے جیسے دیکھ کے آپ کو بہت ہی مسائے گا ہیلا لی پہلے کہتا تھا کہ جو بائیڈن پاکستان کے لیے بہت ہی خراب ہوگا کیونکہ جو بائیڈن نے پہلے پاکستان کو دھمکی دی تھی اور پاکستان کہا تھا کہ امریکہ کی مرد کرے اب کرنسطان میں ورناؤ پاکستان کی حالت خراب کر دیں گے اور جب جو بائیڈن جیت گئے تب ہیلا لی یہ سب جھوٹی باتیں کر رہا ہے دوستو یہ ویڈیو بہت ہی زیادہ مزید آ رہا ہے تو حلالی صاحب آپ کو کیا لگ رہا ہے جو بائیڈن صدر آ گئے ہیں اب باقاعدہ طور پر پاکستان کے ساتھ کیا ان کے تعلقات ہونے جا رہے ہیں کچھ ڈیفرنس نظر آئے گا ٹرمپ ہن تنظامیہ سے بہت جی کچھ دیکھیں اس سے زیادہ آدمی نکسن کے بعد بائیڈن ایک واحد آدمی ہے جتنا اتنا پرو پاکستان یا اتنا ویل ڈسپوز تو آرڈز پاکستان ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں میں سمجھتا ہوں بائیڈن ہمارے لیے بڑا خطرناک ہے بائیڈن نے اوباما کے زمانے میں کہا تھا اوباما کو کہ یہ جو آپ سرج کر رہے ہیں یہ سب غلط بات ہے آپ سرج نہ کریں پاکستان کو آپ دھمکی اور ڈیمانڈ دے کے پاکستان سے آپ بیسز لیں پاکستان سے آپ بیسز لیں امریکن فوسز ادھر وہ بیسز پہ سٹیشن کریں جائے بھاڑ میں افغانستان ادھر سے آپ کنٹرول کر سکیں گے پاکستان کے مدد کے ساتھ کے افغانستان میں کیا ہوا آپ غلط کہہ رہے ہیں کہ یہ فوسز ہم افغانستان میں سٹیشن کر لیں دیکھئے اگر یہ ہو جاتا خدا نہ شکر ہے نہیں ہوا اگر یہ ہو جاتا آپ سمجھتے ہیں چین کچھ نہیں کہتا وہ امریکن فوسز جو پاکستان میں تھے ان کا کیا پرپس ہوتا کیا ہوتا ایک وہ جاسوسی کرتے چائنا کے خلاف دوسرا ان لوگ ایسے فوسز اور ایسے ایکوپنٹ لاتے کہ ہمارے نیوکلی آسیٹس کو اگر ضرورت ہوتا سیز کرنے کے لیے وہ کرتے تو میں سمجھتا ہوں اگر بائیڈن جیتے گا اور یہ پروپوزر ریوائیف کرے گا اور ہمارے کو دھمکیاں دے کے بیسز مانگے گا ہمیں نہ کہنا پڑے گا تو اس نے کہا تھا اوباما کو کہنے خدا کے لیے اوباما صاحب یہ جو آپ کر رہے ہیں ایک لاکھ پچاس ہزار فوج بھیج رہے ہیں یہ وہ کر رہے ہیں پاکستان کے ساتھ حجت کر رہے ہیں لڑائی کر رہے ہیں مت کر رہے ہیں پاکستان اس کی وہ بات نہیں مانا دس سال کے بعد کہنے لگا یار یہ بالکل صحیح کہہ رہا تھا اس کے بعد کیا ہوا یہ کیا کہتے ہیں یہ افغانستان میں ان کا یہ پھر کارزائی کارزائی بھی اس کے ساتھ بات کرنے لگا کارزائی شور کرنے لگا کہ پاکستان کو آپ اتنا امپورٹنس دیتے ہیں اس نے کاش دیکھئے اس نے کیا کیا کاربائی کو کہنے لگا شٹ اپ سٹاپ وائننگ پاکستان تمہارے سے پچاس گناہ زیادہ امپورٹنٹ ہے امریکہ کے لیے اور آنے کے ساتھ اس کی گورنمنٹ نے کیا کیا ہے پہلے یہ کیا ہے کہ دو اب سنا یہ ہے مجھے نہیں پتا مگر ایک وری امپورٹنٹ ساؤس نے مجھے بتایا ہے کہ ٹرمپ نے جو ہمیں گالی دے کے دو بلین ڈالر جو انہوں نے دینا تھا ہمیں بہت سے وجہ سے جو دینا تھا وہ روک لیا یہ سنا ہے یہ ریلیس کر دیا ہے یا کرنے والا ہے مگر آئیم ناٹ شور یا مجھے کانفرمیشن نہیں آئی ہے مگر جس آدمی نے یہ ٹویٹ کیا ہے یا جو مجھے جو خبر ملی ہے وہ بڑا ذمہوار آدمی ہے دوسری بات اس نے کیا کہا اس نے کہا ہے اس کے جنرل آسٹن نے کیا کہا اسینشل پارٹنر فا افغان پیس پاکستان کے بغیر افغانستان میں امن ہوئی نہیں سکتا اور کیا کرنا چاہتا ہے پاکستان کے ساتھ خود کہہ رہا ہے کہتا ہے ہم ان لوگوں کو روکنا چاہتے ہیں جو امن نہیں آنے دے رہے ہیں کاش کہ ہندوستان کا نام لیتا ظاہر ہے ہندوستان کا نام نہیں لے گا تو میں آپ اور دیکھیں اور ایک چیز کیا دو آر ایس ایس کے ڈیموکریٹس جو اس کے ساتھ جو بائیڈن کو سے پوسٹ حاصل کر سکتے تھے پوزیشنز ان نیو گورنٹ اس نے ان کو کہا ہے نہیں ان کو نہیں دیا اب تک تو نہیں دیا ہے ایک کا نام ہے سنیل شاہ ایک کا نام ہے عدید جانی تو آپ کو لگتا ہے کہ اوگر آل پاکستان کے لیے بہتر ہونے جا رہا ہے ٹھیک ہے علاہ صاحب وقت میں میں جلدی سے امنان صاحب کا لکھانٹ امنان صاحب آپ کا کیا خیال ہے امریکہ کے ساتھ تعلقات اسی طرح رہیں گے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات جو ہے نا شروع سے ہمیشہ اتار چراؤں کا شکار رہتے ہیں اب حلالی صاحب جو کہہ رہے ہیں امید یہی کی جا رہی ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ بہتر تعلقات ہوں گے لیکن پاکستان بنیادی طور پر چار ایسی چیزیں ہیں جن پر چاہے گا کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات بہتر ہوں اور امریکہ پاکستان کی مدد کریں نمبر ایک فیٹف کے معاملے پہ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان ایک ارسے سے گریے لسٹ میں ہے پاکستان چاہے گا کہ وہ وائٹ لسٹ میں آئے پھر معاشی اور فوجی تعاون جو آپ کا پتا ہے کہ ٹرمپ نے دوزار اٹھارہ میں کلیشن سپورٹ فنڈ بند کر دیا تھا وہ اب حلالی صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ پیسے اس نے ریلیز بھی کر دیا پاکستان چاہے گا کہ فوری طور پہ وہ بھی شروع ہو جائے دوبارہ سے اور پاکستان کی وہ مدد ہو پھر افغانستان کے معاملے پہ حلالی صاحب نے بڑے اچھی طرح ڈیفائن کر دیا کہ افغانستان میں امن کا راستہ پاکستان سے ہو کے جاتا ہے اور جو بائیڈن کو اس بات کا بہت اچھی طرح پتا ہے ٹرمپ کی طرح کشمیر پہ کچھ کرتے گے میں آخری بات یہی سب سے اہم مسئلہ مسئلہ کشمیر آپ کو پتا ہے کہ ان کی جو نائب صدر ہیں وہ پہلے ہی کہہ چکی ہے کہ ہم اس مسئلے پہ نظر رکھیں گے تو مجھے لگتا ہے کہ امریکہ اس حوالے سے کو اس ویڈیو پہ بات کرتے ہیں تو پہلے میں بتانا چاہوں گا کہ جب میں نے ہیلالی کو یہ بولتے سنا کہ جو بائیڈن بہت زیادہ پیو پاکستان ہے اور وہ پاکستان کے لئے بہت اچھے ہوں گے جو بائیڈن کے راستہ دی بننے کے بعد تو میں پورا حیران ہو گیا کیونکہ میں نے ہیلالی کو ہی بولتے سنا تھا کہ جو بائیڈن پاکستان کے لئے بہت زیادہ خراب ہے اور جو بائیڈن نے اوباما سے کہا تھا کہ پاکستان کو دھمکی لگا کے پاکستان سے آرمی بیسے سے لے جس کے ذریعے امریکہ اپگرنسطان میں کنٹرل رکھ پائے تو ہیلالی کو یہ بولتے سن کے کہ جو بائیڈن پیو پاکستان ہے مجھے دو مہنے پہلے کا ہیلالی یاد آ گیا جو ایسی باتیں کر رہا تھا کہ جو بائیڈن پاکستان کے خراب ہے اور ٹب ہیلالی یہ سب اسی لئے کہہ رہا تھا کیونکہ ٹب پاکستانی میڈیا ٹرم کیمپین کے ایک سلحہ کار سے باتچیت کر رہے تھے اور ان کے سامنے وہ بائیڈن کی ٹاریف تو کر نہیں سکتے وہاں پہ وہ ٹرم کی ٹاریف کر رہے تھے مطلب کی بائیڈن کے راستی بننے سے پہلے جب ٹرم امریکہ راستی تھا تب یہ ہی پاکستانی میڈیا اور یہ ہی ہلالی ٹرم کی ٹاریف کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ بائیڈن پاکستان کے لئے بہت ہی خراب ہوں گے کیونکہ انہیں تب لگا تھا کہ بائیڈن تو چناؤں نہیں چٹیں گے تو ابھی ہم اگر ٹرم کی ٹاریف کریں گے تو ہمیں فیچر میں فائدہ ملے گا تو اسی میں ہلالی فرس گیا تو اسی وجہ سے ہلالی کو دو مہینے بعد ابھی یہ جھوٹ بولنا پڑ رہا ہے کہ میں تو پہلے سے بائیڈن بہت ہی پیو پاکستان ہے اور وہ پاکستان کے لئے فائدہ من ہوگے کیونکہ ہلالی کو تو لگتا ہے کہ کسی کو یاد نہیں ہوگا کی چناؤں سے پہلے ہلالی کیا بول رہا تھا اور چناؤں سے پہلے ہلالی بول رہا تھا کی بائیڈن پاکستان کے لئے بہت ہی خراب ہوں گے اور اس لئے بائیڈن کو جیٹنا نہیں چاہیے ٹرم کو ہی جیٹنا چاہیے اور جب ٹرم بھار گیا ہلالی بائیڈن کی ٹرین پہ چڑھ گیا اور اب بائیڈن کی ٹاریف کر رہا ہے تو اسے پتہ چلتے کی پاکستانی میڈیا کتنا ڈوگلا ہے جو آدمی پاور میں رہے گا امریکہ میں پاکستانی میڈیا اس کی ٹاریف کرے گا اور جو پاور میں نہیں رہے گا اس کی پاکستانی میڈیا برائی کرے گا پاکستانی میڈیا ٹرم کے زمان میں ٹرم کی برائی نہیں کرتا تھا اور ٹرم کے جاتے ہی پاکستانی میڈیا کہنے لگا ٹرم تو امریکہ کے لئے بہت ہی خراب تھا اور ٹرم کی وجہ سے ہم برائی کرے گا پاکستانی میڈیا جو کہہ رہا ہے اس پر آتے ہیں تو ہیلالی جو کہہ رہا ہے کہ جو بائیڈن بہت ہی پیو پاکستان ہے اس کے بارے میں تو مجھے کچھ بولنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ نے اگر ویڈیو دیکھا ہو تو اس میں ہی میں نے ہیلالی کا پورانہ وہ ویڈیو ڈالا جس میں ہیلالی کہہ رہا تھا کہ جو بائیڈ پاکستان کے لئے بہت ہی خطر نکھوں گے کیونکہ جو بائیڈن ہے پاکستان اس کے بارے میں زیادہ کچھ اور بول کے کوئی فائدہ نہیں ہے وہ ویڈیو آپ نے دیکھ لیا ہوگا تو اس سے ہی آپ کو پتہ چل گیا ہوگی کہ ہیلالی کتنا بڑا جھوٹا ہے اور وہ بائیڈن پر یہاں کیوں جھوٹ بول رہا ہے اور ہیلالی جو کہہ رہا ہے کہ بائیڈن نے اگر ویڈیو دھمکی لگائی تھی اور کہہ تھا کہ پاکستان اگر ویڈیو سے پچاس گناہ زیادہ ایمپورٹنٹ ہے تو یہ پورا جھوٹ ہے کیونکہ ہیلالی اگر یہ کہہ سکتا ہے کہ بائیڈن پیو پاکستان ہے جو ایک بہتی بڑا جھوٹ ہے تو اس کے بارے میں بھی ہیلالی کا جھوٹ بولنا کوئی ہیرانیک بات نہیں ہوگی تو اس پہ میں بلکل بھی بھروسہ نہیں کرتا کہ بائیڈن نے افغانستان کو دھمکی لگائی تھی اور کہہ تھے کہ پاکستان پچاس گناہ زیادہ ایمپورٹنٹ ہے اور ہیلالی جو یہ کہانی سنا رہا ہے کہ بائیڈن نے پاکستان کا جو ایڈ تھا وہ زیلیس کر دیا ہے جو قریب دو بلین ڈالرز ہے تو پاکستان کو اگر امریکہ نے پیسے بھی دیئے تو اس کے بڑھلے امریکہ پاکستان سے تو کچھ لے گا اور پاکستان سے امریکہ جو لے گا وہ وہ چین کو پسر نہیں آئے گا کیونکہ پاکستان سے امریکہ ایسے فائدے لے گا جس سے وہ چین کے خلاف استعمال کر سکے جو چین کو پسر نہیں آئے گا تو اس ڈو بلین ڈالرز جو امریکہ پاکستان کو دے گا ہیلالیک کی باد اگر مانے تو اس کے بڑھلے امریکہ پاکستان سے کچھ ضرور لے گا اور یہ پاکستان کے لئے مصیبت بن جائے گی کیونکہ اوباما کے زمانے میں بھی پاکستان کو امریکہ نے جو بھی پیسے دیئے اس کے بڑھلے میں پاکستان سے امریکہ نے بہت زیادہ لیا تو ہیلالیک جو ایک خوش ہو رہا ہے کہ بائیدن ہمارے پیسے ریلیس کر دے گا تو اس کے بڑھلے پاکستان کو جو قیمت چکانی پڑے گی اس پر ہیلالیکہ رونا بن نہیں ہوگا تو ہیلالیکہ کو اتنا خوش ہونا نہیں چاہیے اور پاک میڈیا نے جو قسمیر کے بارے ہیں بات کی تو میں آپ کو پہلے ہی بتا دیتا ہو قسمیر پر امریکہ کچھ نہیں کرنے والا کیونکہ امریکہ کے جو راستر دودھ ہے بھارت میں انہوں نے پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ چناؤں سے پہلے بائیدن نے جو بھی کچھ کہا تھا وہ صرف چناؤں کے لئے کہا تھا اور چناؤں کے بعد وہ امریکہ کے راستر پر ٹی کے طور پر امریکہ کی پولیسی فالو کریں گے اور امریکہ کی پولیسی قسمیر پر کیا ہے یہ آپ کو پتائی ہوگا امریکہ کہتا ہی قسمیر بھارت اور پاکستان کے بیچ کا ماملہ ہے اور اس میں وہ نہیں گھسیں گے تو بائیدن بھی وہی کریں گے جو اوباما نے کیا تھا امریکہ بھی قسمیر پر چناؤں سے پہلے کہتے تک قسمیر کا ماملہ میں شروع جاؤں گا اور چناؤں کے بعد وہ یہ کہنے لگے کہ قسمیر کا ماملہ بھارت اور پاکستان کے بیچ کا ہے اور اس میں امریکہ کچھ نہیں کر سکتا تو بائیڈن بھی وہی کرے گا تو اس میں بھی پاکستان کو خوش ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو آخر میں میں یہ کہوں گا کہ پاکستان جو کہتا ہے کہ افغانستان کے لئے امریکہ کو پاکستان کی ضرورت ہے یہ پورا جھوٹ ہے افغانستان میں امریکہ کو پاکستان کی اور کوئی ضرورت نہیں ہے تالیبان ٹیبل پہ آگے ہے تو اب امریکہ کو پاکستان کی کیا ضرورت ہے اور افغانستان سے بائیڈن نہیں نکلنے والا تو پاکستان جو سپنا دیکھ رہے کہ افغانستان سے امریکہ نکل جائے گا یہ بھی کبھی نہیں ہوگا تو چلیے دیکھتے کی فیچر میں کیا ہو رہا ہے دوستو یہ ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت بہت شکریہ اور ہمارے چینل کو سسکرائب کرنا مد بھولیے گا تھانکیو ویری مچ